بات کریں کوربہ کی تو کوربہ میں کچن گارڈن کی پریقل پناہ زلے کے چھاترہ واسوں کے لیے وردان ثبیت ہو رہا ہے زلے کے 183 میں 57 چھاترہ واس سبجی کے بابلے میں آتن مربر ہو گئے ہیں چھاترہ واسوں کے قریب 40 سے کر زمین پر ببن پرکار کی سبجیوں کی کھیتی کی جاری ہے حادی باکسی وکاس بیبھاگ دوارہ تین سال پورو سرکاری چھاترہ واسوں میں کچن گارڈن یوجنا کی سروات کی گئی تھی تاکہ ہاؤسٹل میں پڑھنے والے بچوں کے لیے تاجی ہری سبجیاں اپلپت کرائی جا سکیں اس کے لیے بیبھاگ دوارہ چھاترہ واسوں کے سپائی کرمی بیسیس پرسکشن اسے دیا گیا ہے سپائی کیسے رکھیں اور تین سال کے بیتر زلے کے 57 چھاترہ واسوں میں کچن گارڈن لہ لہانے لگی ہے بھنڈی بربٹی گو بھی آلو ٹماٹر لوکی اور بیبھر پرگار کے کچن گارڈن میں سبجیاں اپلپت ہیں کوربہ کلیکٹر سنجیو جھا کی پانے تو 150 زیادہ جگہوں میں سبجیاں اگائی گئی ہیں جن میں 57 چھاترہ واس کے علاوہ جن آسرام اور بھی دیالے جن کے پریسر میں جگہ ہیں وہاں سبجیاں اگائی گئی ہیں جن میں سے کئی جگہوں میں 8 سے 10 کوئنٹل تک آلو اور پیاج کا اتپادن کیا گیا ہے جو راجش آسان کی ماننے مکھونتری جی کی نروہ گروہ گروہ باری یوزنا ہے اس کے انترگت اس سے کئی کمپونینٹ ہے کہ جو ہمارے آسرام چھاترہ واس ہے اس میں جو جگہ ہے اس کو باڑی کے روپ میں بکسٹ کرنا ہے اور وہاں سے جو ہری سبجیاں ہیں اور ان سے ملے گا تو ان کو وہاں چھاترہ واس آسرام کے بچوں کو ان کا لاب ہوگا اس سے نہ کہ بل ان کو جو پوشٹک پدارت اور جو جو وائٹیمنز اور پروٹین کنٹینٹ کا سپلیمنٹ ہوگا بلکہ وہاں پر جو ہم باہر سے سامان لیتے ہیں اور کئی وار ہمارے چھاترہ واس آسرام اتنے انٹیریئر میں ہے کہ وہاں ان کو ہری سبجیاں تدکالک رکھ سے پلب نہیں ہو پاتی ہیں